موسیقی اسلام ناظرین پروگرام نیوز لائن ایت سعود زفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بار بار جو اداروں کے درمیان ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ ٹکراؤ کسی صورتحال ہے بار بار مہازرائی کی جاتی ہے یا تو سیاسی قائدین کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے نام پر حرزہ سرائی کی جاتی ہے کہ بار بار آمیر اس ملک پر قابض ہو جاتے ہیں یا پھر وہاں سے کچھ اس طرح کے بیان سامنے آتے ہیں کہ سیاستدانوں کی ہی اپنی کاروائیوں ہوتی ہیں ان کے اپنے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا کرنا پڑتا ہے میں ریفر کر رہا ہوں سابق صدر جنرل ٹائٹ پرویز مشرف صاحب کے بیان کے اوپر انہوں نے پارلمانی لیڈرز پر پھر سے وار کیے ہیں اور ایسے بیانات کچھ پچھلے عرصے میں جاری ہوئے ہیں ان کی جانب سے جس کے بارے میں پھر ظاہر ہے پھر وہاں سے بھی جواب دیا گیا اور بار بار یہ کہا گیا کہ جب یہ سابق جو آمیر ہوتے ہیں جو یہ ہماری اقتدار پر قابض ہوتے ہیں تو پھر ان کی وجہ کیا ہے بار بار قبضہ کیوں کرتے ہیں آئین کو پامال کرنے والوں کی اجازت ان کو کیوں دی جاتی ہے یا پھر یہ بھی بیان آیا کہ ایسی کوئی عدالت یہاں پر موجود ہے جو بار بار آئین توڑنے والوں کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لائے اور ان کے خلاف بھی کیسز چلیں اور ان کو بھی سزا کا مستحق قرار دیا جائے بہرحال انہی موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت سینئر صاحفیر تدزیہکار شہزاد شاہ جلانی صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں شہزاد صاحب آپ کے ساتھ ساتھ آل پاکستان مسلم ڈیک کی نمائندگی کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ لیاغہ طریق خان صاحب موجود ہیں لیاغہ صاحب آپ کو یہ پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً شریک ہوتے رہیں گے پروگرام میں آپ دونوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شہزاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ واقعی میں جو بار بار مہازارائی کسی سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے اداروں کے درمیان ٹکراؤں کسی صورتحال پیدا ہوتی ہے ایسا کیوں ہے بہت شکریہ سعود بھائی جو پرویز مشرف صاحب کا جو بیان ہے میں ان کے دور اقتدار جو رہا ہے جب وہ ملک سربرا تھے تو اس وقت ان کے بڑے اچھے کچھ چند کام جو ہیں ان کی بھی تعریف کرتے رہے ہیں مختلف چینلز پر بیٹھ کر جب بھی بات ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے نا کہ وہ بغز ماویہ والا حساب بن جاتے ہیں ہمارے آنکھیں سارے اچھے کام جس نے کیا ہوتے ہیں وہ اس کی ایک دو غلطیوں جیسے پھر وہ اچھے کام بھی پھر دھرے کے دھرے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں لیکن اس بیان پر میں ذاتی طور پر بڑا ہرٹ ہوا ہوں وہ اس وجہ سے کہ یہ قطعی کسی صورت بھی یہ قابل قبول بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ عامریت جو ہے وہ ایک بہتر دور رہا ہے اور وہ بہتر جو ہے وہ عوام الناس کے لیے ملک کے لیے ترقی کے لیے کوئی اچھا دور سمجھا جاتا ہے ان کے اس بیان میں بہت تفصیل میں اگر ہم جائیں تو وہ خود پھر اپنے بیان کی نفی بھی کرتے ہیں ایک جگہ جب سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آپ ترقی کا بتائیں کوئی ایسی زمانت دیں یا ایسی کوئی مثال دے دیں حوالہ دے دیں کہ ملک کے اندر ترقی رہی ہو تو وہ پھر شروع ہوتے ہیں ایوب خان کے دور سے اور جب ان سے سوال ہوتا ہے جنرل زیولک کے حوالے سے پھر وہ کہتے ہیں ہاں یہاں پر تو گڑھ بڑھ ہو گئی اور ہمارے ملک کے اندر انتیا پسندی بڑی ہمارے ہاں دہشتگردی بڑی کیلیشن کوف کلچر آیا یہ جو منشیات ہے اس کی کھلم کھلا اس کا استعمال ہوا دراندازی ہوئی مخصوص ایک ملک اور کچھ اور دیگر ممالک سے کافی لوگ آ کر یہاں پر آباد ہوئے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر جو ایک مذہبی جو ریڈکلائزیشن بڑی مدارس کا سلسلہ بڑا اور وغیرہ وغیرہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ان کا اپنا دور ہے اس میں کہیں اچھائیاں بھی تھیں پھر کچھ غلط فیصلے بھی تھے وہ بھی اس پر بھی بات ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دوہزار آٹھ تک اگر ہم لے لیں جب ان کا اقتدار سے وہ نکلے باہر دوہزار آٹھ تک اگر ہم ساٹھ سالہ تاریخ ملک کے ہم دیکھتے تھے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتے کی بات کہ تقریباً چھتیس سال سے زائد عرصہ جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ رہی مارشل لوڈ ایڈمسٹریٹرز تھے ہمارے اور اس کے بعد جو بقایا اگر ہم جو وقت دیکھ لیں اس کے اندر کچھ سیویلین گورنمنٹ تھی لیکن اس میں بھی ایک میجر پورشن تھا جس میں آپ کے پاس ملک کے اندر آئین نہیں تھا آئین آیا ہے تیہتر میں فل فلیج آئین آیا ہے اور وہ آج جو ہمارے ہاں جس آئین کو کھنک تھا لیکن وہ آئین کہیں نہ کہیں موتل رہا کہیں پر وہ بن رہا تھا کہیں پر وہ اموری تھا کہیں پر کیسا تھا اگر ہم دیکھیں کہ تسلسل جو ہے جمہوریت کا وہ آپ کا ہارڈلی اگر ٹوٹل آپ پرسنٹیج اس کا دیکھ لیں گے تھرٹی پرسنٹ بھی نہیں ملتا سیئے اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ابھی پچھلے آٹھ نو سالوں میں تو ایک سمود ٹرانزیشن ہو رہی ہے جمہوریت چل رہی ہے کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے کرپشن کے معاملات ہیں کہیں نہ کہیں بیٹ گورننس کے معاملات ہیں کہیں نہ کہیں کچھ فیصلے ایسے ہو رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے اس میں سوچ سمجھ کر فیصلے ہونے چاہیے مگر اس کا قطعیہ تعلق نہیں ہے یا اس سے اس بات سے ہم یہ بالکل بھی نتیجہ نہیں اخص کر سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوریت نہیں اور وہ عمریت جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے چلے آج لیاقت صاحب سے پوچھ لیتے ہیں لیاقت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ایسا بیان مشرف صاحب کی طرف سے آیا کہ جس کی وجہ سے یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ جی کیا جمہوریت ڈکٹیٹرشپ سے خراب ہے ڈکٹیٹرشپ بہتر ہے جمہوریت خراب ہے دیکھیں ایسی بات نہیں انہوں نے ایک ماضی کا حوالہ دیا ہے کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں جی ایک ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا اور اس ڈکٹیٹرشپ نے جو نا ہمارے آئین جو نا وہ موطل کیا آئین توڑا جس طرح ایک سیاسی جو مہا جرائی اس وقت چلی ہمارے ملک کے اندر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نواز شریف صاحب ہاری ایکسریت سے ہے آپ نے اس کو تو ہٹا دیا ٹھیک ہے پانامہ کے اوپر اور رکامہ کے اوپر صاحب نے جتنا عرصہ حکومت کیے جب نینٹی نین کے اندر بار اکتوبر نینٹی نین کے اندر پروید مشرف صاحب نے ٹیک آور کیا اس وقت یہی لوگ جو نا مٹھائیاں بانٹ رہے تھے جیسے اب نواز شریف ہٹا ہے تو آپ نے دیکھا یہ لوگ سارے روڈ کے اوپر مٹھائیاں بانٹ رہے تھے سارے جو نا اور یہ خوش ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے جی وہ چلا گیا نواز شریف صاحب دیکھیں اس وقت بھی انہوں نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا اس وقت بھی جو نا گربت انتہا کچھ ہو رہی تھی اداروں کے اندر تصادم تھا اور ان کی اپنی غلطیوں کے وجہ سے ہر جگہ مہا ذرہی سپریم کورٹ پر حملہ کبھی اداروں کے ساتھ تصادم یہ تمام چیزیں باعث بنی تھیں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جانے کا صحیح ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا مشرف صاحب نے ٹیک آور کیا جس طرح انہوں نے اس ملک کو سنبھالا اس کے بعد انہوں نے الیکشن کروائے بلدیاتی نظام لے کیا ہے پھر انہوں نے ایک جمہوری طریقے سے وہ صدر منتقب ہوئے انہوں نے اس ملک کے اندر ڈیلیور کیا مجھے بتائیں جتنی ڈیویرپمنٹ آپ کی پروید مشرف کے دور میں ہوئی ہے کیا کسی کے دور میں ہوئی ہے آپ کے بریج بنے آپ کے روڈ بنے آپ کے اس ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہوا صحیح اس ملک کے اندر لوگوں کو جوانا نوکریاں دی گئی اس ملک کے اندر انوازشری صاحب کی ایسی کیا غلطی ہوتی ہے کہ ہر دور میں یہ تیسرا دور تھا جب وہ پھر بھی مکمل نہ کر پائے اور یہ بڑا بلکل آخری میں آکے یعنی کہ ہاتھی نگل گیا تھا بس دم رہ گئی تھی اور تھوڑے ہی ارسا رہ گیا تھا پھر بھی مکمل نہ کر پائے ہر دفعہ کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ تصادم ان کا لازمی ہوتا ہے ایک بات میں کہوں گا کہ جو لیاکت صاحب نے بات کی میں تو اپنے ابتدائی اس میں بلا ہے یہ جو تفسرہ میں نے کیا یہی میں نے کہا کہ ان کے دور کے اچھی باتیں ہیں بلکل صحیح ہے مگر یہ اگر آپ حال دے ایک جگہ ملک کے حالات بلکل معیشت کا بھی بہتر تھی بہت زیادہ آپ کے پاس جو ہے معاملات تھے لیکن اب دیکھیں جب آپ ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے صحیح اس کو اگر آپ نے تدزیہ اس پر کرنا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر بات ہوتی ہے کہ جناب مٹھائیاں باتی جاتی ہیں یہ ہوتا ہے ہوتا ہے یہ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے امریکہ میں بھی ابھی ہوا امریکہ میں کیا الزامات نہیں لگے کہ ابھی ٹرمپ جیت گئے تو ہلری نے کہا جناب یہ ہو گیا وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے وہ تو اگر آپ برٹن چلے جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کی جو لیبر پارٹی اور فلانی پارٹی ان کے بیچ میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے یہ بھارت میں ہر جگہ چلتا ہے لیکن اس کا کتہ یہ مقصد نہیں ہے ایک سوال کا جواب یہ دیں کیا مجھے بتائیں کہ پیپل پارٹی کی حکومت کا دور دیکھ لیں اور نواز شریف صاحب کا دور دیکھ لیں کہ جو پروید مشرف صاحب نے اپنے ٹینور کے اندر ڈیویلپمنٹ کی اس ملک کے اندر جو ہے نا جو انہیں کام کیا مجھے بتا دیں گے میں ایسی پیار ہوں نا آپ کیسی نکتے پیار ہوں آپ کیسی نکتے پیار ہوں یہ بات اگر آپ کریں گے نا اس وقت آپ کو فرنٹ لائن سٹیٹ وارن پیار پر آپ کو فورن ڈیریک ملٹری جو ایڈ مل رہی تھی وہ آپ کو مل رہی تھی پاکستان بھی دور نہیں تھا تو کہنے مقصد یہ پھر آپ کو اتنے زیادہ آپ کو فنڈز ملے اس وقت آپ نے کیا کیا اس وقت دیکھیں جوب کریشن پورے اگر آپ دس گیارہ سال میں دیکھیں تو آپ ریشو نکالیں اتنی جوب کریشن ہی بھی تھی اچھے میں کہہ رہا ہوں کام ہوئے ایسے نہیں ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو گیا تھا ایسا نہیں ہے اور اس وقت آپ کا ڈالر تھا اس وقت آپ کا 65 روپیز بر اب یہ آپ کا ڈالر ہے یہ دیکھیں یہ ٹیکنیکل معاملات میں جائیں گے تو پھر وہ بات ہم جو ہے نا مدے پر نہیں ہیں چلے ایک کام کرتے ہیں ایک بریک بھی لے لیتے ہیں بریک کے بعد مجھے یہی بھی پوچھنا ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یہی دونوں ان کے بارے میں ہی کہا جاتا نا یہ جمہوریت کی بندر بانٹ دونوں بہن بھائی ہیں چلیں آپ کے مطابق یہ بھی صحیح ہے لیکن دونوں کے لیے ایک شخصیت سب سے بری ہے اور وہ ہیں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب اس پہ آپ سے دونوں سے بریک کے بعد میں جانوں گا آپ کا ویو پوائنٹ ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد آپ کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ آج شہزاد شاہ جلانی صاحب اور ایڈوکیٹ لیاقات علی خان صاحب بھی موجود ہیں پہلے میں شہزاد صاحب آپ سے پوچھ لیتا ہوں پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو دونوں کے لیے ایک شخصیت سب سے بری ہے اور وہ ہیں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف ایک نے گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا واپس بھی آئے مشرف صاحب دوسری کی حکومت میں وہ ای سی ال میں نام ہونے کے باوجود باہر چلے جاتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور پھر سوالات اٹھاتے ہیں کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے ان پیدالتوں پر کیس چلانے والا کوئی نہیں ہے ایسا کی وہاں میں آپ کی بات سے پہلے تو اختلاف رکھ رہا ہوں دونوں جماعتوں کے لیے سب سے ناپسند اس وقت اگر کوئی شخصیت ہے وہ پرویز مشرف صاحب نہیں ہے وہ امران خان صاحب ہے آج انہوں نے بلاول صاحب نے کوئی تقریر بھی کیا کہ چاچا امران لیکن دیکھیں ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم کمپریزن میں جائے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کا یہ پروگرام بڑا کم پڑ جائے گا دس پروگرام کرنے پڑیں گے اگر ہم ایک ایک چیز کا جازہ لیں گربت پہ انفلیشن پہ ایکسپورٹس پہ ایکسپورٹس بڑی اچھی تھی زمانے کے اندر آپ کے فورن ریزرم بڑی اچھے تھے بلکل میں تو کہہ رہا ہوں بٹ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کا ڈکٹیٹوریل اس پر نہیں تھا صرف انہوں نے ابھی خود کہا کہ اس وقت آپ کے جماعتیں کون کون تھی صوبہ کے اندر کس کی حکومت تھی خیبر پختونخواہ جو اس وقت سرط تھا اس وقت وہاں پہ مولوی حضرات ایم ایم اے کی حکومت تھی آپ کی بلوستان میں کوئلیشن گورنمنٹ تھی سندھ میں آپ کی کوئلیشن گورنمنٹ تھی مرکز میں آپ کی کوئلیشن گورنمنٹ تھی پھر آپ کے ساری پولٹیکل بے شک وہ نام تبدیل کر کے کچھ جماعتوں سے نکل کے اور کچھ جماعتوں میں گئے وہ الگ ہے لیکن پھر بھی پارلمنٹ تھی جیسی لولی لنگڑی جمہوریت آپ کہتے ہیں اس کو تھی لیکن تھی صحیح اگر یہاں پر اگر ڈکٹیٹر ہوتا صرف اور پارلمنٹ سسپنڈ ہوتی تو آپ کی نہ فورنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ آتی نہ آپ کے پاس کوئی اور معاملہ آتا لیکن بری شخصیت مشرف صاحب کیوں ہے نہیں بری دیکھیں بری شخصیت اس وجہ سے ہے کہ وہ سب کو یہ ہو رہا ہے کہ جناب ہمارے اوپر باتیں آکر ٹکتی ہیں عدالتی فیصلے آ جاتے ہیں تفسر ہمارے خلاف چل رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کے اوپر کوئی عدالتی کیسز ہیں آپ اس کا سامنا نہیں کرتے آرٹیکل سکس کا نفاذ ہوا جس پر مشرف صاحب نے بات کی انہوں نے کہا غلط ہے اس کو ہم نے بھی اس کو ایڈووکیٹ کیا یہ غلط ہے اس کو ایڈووکیٹ کیا یہ غلط ہے اس میں اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ٹیکنکل ہی لے جاتے ہیں ٹیکنکل ہی لے جاتے ہیں اور سارے معاملات ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے اس وقت کہ پرویز مشرف صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہی راستہ ہے برقی کا تو آپ نے اپی ایم ایل کیوں بنائی آپ اس کے سرورہ کیوں بنائیں یہ لیاقت خان صاحب جو ہیں یہ ان کی پارٹی کا حصہ کیوں ہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ہوگا کہ یہ زیادہ اس پر میں لیاقت صاحب سے پوچھ لیتا ہوں جمہوریت میں آپ پر یقین نہیں ہیں تو آپ اس جمہوری پروسس کیوں آپ کی ابھی ایک قومی اسمیلی کے لیے اس کا جواب بات میں دی جائے گا لیکن پہلے یہ بتا دیں پیوز پارٹی اور نون لکھ کے لیے سب سے بہت شخصیت مشرف صاحب کیوں ہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے مشرف صاحب میرے خیال میں کیونکہ نوازشریف صاحب تو اپنا انتقام لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت جو نینٹی نین کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جمہوریت کو اوپر شبخون جو انہا پرویز مشرف صاحب نے مارا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا یہ اکیلے کا اقتدام نہیں تھا اس کے اندر جو انہا وہ تمام لوگ ان کے ساتھ تھے اور اس وقت جہاز کے اندر جو تیارہ جو انہاں تیر رہا تھا وہ پرویز مشرف صاحب کا تھا انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کو جان سے مارنے کوشش کی تھی یہ بھی ان کو اوپر ایک کیس بنتا تھا بارال میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس وقت جو انہا نوازشریف صاحب رخصت ہو گئے اس کے بعد پرویز مشرف صاحب آئے اس کے بعد آپ نے دیکھے کہ جب دوبارہ جو انہا وہ صدر منتقب ہوئے انہوں نے پھر ان کے ساتھ ڈیالاگ کیا ایک این آر او کا پراسس کیا گیا تو مجھے بتایا کہ کتنے ان کے اوپر کیسے تھے جو نا پرویز مشرف صاحب نے اس وقت جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہوا تھا ان سے لوٹا ہوا پیسے واپس لیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ ڈیالاگ کر کے جمہوریت کو جو انہاں دوبارہ پٹڑی پہ لائے آپ کے نازمین کا الیکشن ہوا انہوں نے خود جمہوری طور پر صدر منتقب ہوئے ان کے ساتھ دیکھیں این آر او کا فائدہ کس کو ہوا وہ کہتے ہیں جی پرویز کیسے کن کے اوپر تھے جو نا انہی کے اوپر تھے نا آج جن کیسے سے یہ باغ رہے ہیں یہی سیاسی جماعتیں تھیں یہی سیاسی جماعت تمام وکٹمائز تھے میرے خیال میں ایسا کون سا بندہ ہے جس نے جو نا کرپشن نہیں کی اور جس کو پر کیسے نہیں تھے آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لسٹ نکال کر رکھ دے تو پھر عوام کے سامنے یہ مو دکھانے کابل بھی نہیں دیں گے اور دوسری بات جو نا پروید مشرف صاحب سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ پروید مشرف ایک دلیر آدمی ہے جو نا ٹھیک ہے فیصلہ کرنے میں وہ دیر نہیں لگاتا اچھا آپ اس سوال کا جواب دیں گے ٹھیک ہے میں اسی سوال دیکھیں وہ دلیر آدمی ہے اس نے جب بھی اپنی جہاں پر حکومت کی ہے دلیری سے کی ہے جب وہ گیا ہے تو اپنی دلیری سے گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے نہ تو اس کے اوپر آرٹیکر سکس بنتا ہے اور نہ ہی جتنے یہ کیساتھ اکبر بکٹی کا کیس ہے اور دوسرے کیساتھ تمام کے تمام جھوٹے کیس ہیں لال مسجد کا کیس ان نے بنایا جھوٹا کیس ہے تمام کیسوں کا انہوں کا اندر وہ بائزت بری ہے ان کی زندگی کے سب سے اہم ترین کیس ہیں اور بری گلے میں پسے ہیں دیکھیں اس کے اندر ان کا کوئی قصور نہیں ہے دیکھیں اس کے اندر ان کا کوئی قصور نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ تو ایمان صدر میں بیٹھا ہوا ہے دیکھیں آپ کی ایک حکومت چل لئی ہے اس کے اندر اس وقت جو جو وزیرے داخل آئے ہیں اب اس کے خلاف کیوں نہیں کاروئی کر رہے ہیں جن لوگوں نے ایکشن کیا ان کے خلاف کیوں نہیں کاروئی کر رہے ہیں اور یہ آپ کا کیا جو ہیں آپ دکھانا چاہتے ہیں اچھا جمہوریت کے حامی نہیں ہے مشرف صاحب دیکھیں بالکل حامی ہیں اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے ایک اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہیں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک آل پارٹیز آل پاکستان مسلم لیگ پارٹی بنائی ہے جو کہ ہماری پورے پاکستان کے اندر ہے اور انشاءاللہ ہم اس آنے والی الیکشن کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس میں حصہ لیں گے پچھلے آپ نے دیکھا کہ پہلے جو الیکشن ہوا ہمیں تو حصہ نہیں لینے دے گیا ٹھیک ہمارے اوپر تو پابندی لگا دی گئی جونا ہمیں تو ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی رہے تھے اب انشاءاللہ ہماری ایکٹیویٹی بھی ہوں گی اور کل ان کا شام کو چھے بجے کتاب بھی ہے ملیر کے اندر جونا آر سی ڈی گرون کے اندر واہ میں جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کو پر نظر رکھی ہوئی ہے آج بھی ہمارے ساتھ سارے لوگ کھڑے ہوئے آپ دیکھیں گے الیکشن سے پہلے انشاءاللہ ایک بہت بڑا اتحاد بنے گا جس کی سربراہی جونا پروید مشرف صاحب کریں گے اور اس الیکشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اہم روح ہوگا بہت سارے لوگ ہیں ہمارے صدرابت میں دیکھیں آپ کو ابھی کچھ آنے والے آنے والے دنوں میں یہ چیز آپ کو ڈسکلوز ہو جائے گی اور آپ دیکھ لیں گے جونا یہ تو خیر وہ ملیر کا جلسہ تو ہو چکا ہے وہ آپ کسی اور جلسے کی بات کریں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ باد اور دونوں ہو چکے چلیں وہ ایک اور کسی اس کی حوالہ دے رہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ جو دو تین دن پہلے ابھی جو پرائم میسٹر کی جو ہے گپ شپ ہوئی تھی کچھ صافی دوستوں کے ساتھ جب وہ مریض سے سلام آئے تو اس میں کافی ساری باتیں ہوئیں تو ایک سوال انہوں نے یہ بھی تو اٹھا ہے نا کہ جس شخص نے دو مرتبہ آئین تھوڑا اس کے خلاف کیوں نہیں عدالت کاروائی کرتی سموٹر ایکشن وہاں سے کیوں نہیں لیا جاتا ہے اب دیکھیں بات یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں نا بنیادی ایک سوال تو اٹھا نا اب دیکھیں اب میں لیکن میں ابھی تک آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک جمہوری کوئی اگر کوئی اگر پولٹیکل لیڈر اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے تو سوال تو جائز ہے نا وہ ناجائز سوال تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جائیٹی بنتی ہے ساٹھ دن میں فیصلہ کرتی ہے پانچ رکھنی جو ججز ہیں وہ فیصلہ دے دیتے ہیں it is not even trial court ایک کانونی اور آئینی معاملات ہیں بہت پیچید کی ہو جائے گی اس میں مزید نہیں جاتے اپٹ آباد کمیشن کی جائیٹی ہیں تو بہت ساری بنی ہوئی ہیں فیصلے کیوں نہیں آتے ہیں کراچی کے اندر بہت ساری جائیٹی کوئی سو کی تعداد میں یہاں پڑی ہیں کوئی پچاس ماں پڑی ہیں فیصلے تو آنے چاہیے نا سیلیکٹیو جسٹس کیوں ہوتا ہے آپ اس کو بھی اٹھا سکتے ہیں آپ اس کو چیلنگ کریں آپ سپریم گورڈ میں جائیں اور اس میں جا کے ان سے کہیں جو کیسز پینڈنگ ہیں آپ ان کو بھی ڈسپوزل کریں مجھے ایک اور پوائنٹ پہ آپ دونوں کو لے کر آنا ہے اور وہ یہ ہے کہ جمہوریت یا عامریت ان دونوں میں آپس میں ٹکراو تو نہیں ہیں ملک میں انتشار تو نہیں پیدا ہونے والا یا ہو رہا ہے آپ کی نظر اس پہ تو نہیں جاری اس پہ ڈسکس کرتے ہیں اس کمیشنل بریک کے بعد بریک کے بعد تو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش شامدید لیاغر صاحب اب آپ یہ فرما دیجئے گا اس وقت جمہوریت اور عامریت کا کوئی آپس میں ایسا سیناریہ تو نہیں کریئٹ ہو رہا کہ کوئی ٹکرا ہو رہا ہے یا ملک میں انتشار پیدا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے دیکھیں میں تو ایسا نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی انتشار پیدا ہوگا یا اداروں کے درمیان کوئی ٹکرا ہوگا لیکن ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے جب دیکھیں ایک فیصلہ آگیا یا سپریم کورٹ نے آپ کو اٹھا دیا اس کے بعد آپ کے ایک نئے عبوری وزیراعظم آگے شاید خاکان عباج صاحب اس کے بعد جانب آپ آگے الیکشن میں جا رہے ہیں کہ جانب وہ شباز شریف صاحب الیکشن لڑیں گے اس کے بعد جی ان کو وزیراعظم بنایا جائے گا دیکھیں آپ کو اس کے بارے میں بھی ابھی ابحام ہے انہی کی پارٹک آئے گا دیکھیں کیونکہ انہی کی اکسریت پارلیمنٹ کے اندر انہی کا بندہ آئے گا انہوں نے ڈیلیور کرنایا دوہزار اٹھارہ تک دیکھیں جمہوریت کو تو ڈیریل نہیں کیا گیا نا اگر ایک شخص کے خلاف تحقیقات ہوتی ہیں اور اگر اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے یوسف رضا گلانی صاحب کے خلاف بھی تو فیصلہ آیا تھا اس کو ایک منٹ کی سزا دی گئی اس کے بعد جوانا دیکھیں وہ بھی ریو ہو گئے تھے وہ چلے گئے اس کے راجہ پروید صاحب آیا انہوں نے اپنی جوانا ٹینور پورا کیا اس کے بعد ہم پھر الیکشن کے پراسس میں گئے بلکل دیکھیں ابھی بھی یہی ہے کہ دوہزار اٹھارہ تک جوانا انہی کا وزیر ادم ہوگا اور یہی آپ نے ڈیلیور کریں گے اپنا کام کریں گے اس کے بعد جوانا دیکھیں یہ اس طرح کہ تو جو کیسز عمران خان کے خلاف بھی پینڈنگ ہیں کیسز ان کے خلاف بھی پینڈنگ ہیں کیسز زرداری صاحب کے خلاف بھی پینڈنگ ہیں بلکل دیکھیں کیسز چل لیں جوانا ایسا نہیں ہے کہ جوانا وہ کیسز ختم ہو گئے ہیں جیسے جیسے کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں وہ تمام چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں میں سمنتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ تک جوانا اس ٹینور کو پورا ہونا چاہیے عوام بلکل جوانا جان چکے ہیں کہ انہیں سوائے ایک دوسرے پر الزمال لگانے کے ایک دوسرے کو گندہ کرنے کے ملک کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا جوانا صرف جوانا لوٹا کریسی کو انہوں نے فروغ دیا ایک آدمی وہاں ایک جماعت چھوڑ کے دوسری میں جا رہے ہیں دوسرا تیسری میں جا رہے ہیں یہ دو ہمیشہ آر دور میں ہم دیکھتے رہے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے جو سوال پوچھا رہا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر جمہوریت اگر اچھی نہیں ہے ڈکٹیٹر کا دور اچھا ہے تو کیا وجہ پڑی کیا ایسی مصیبت پڑی کونسی مجبوری تھی جو کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو یہاں سے فلائٹ میں لے کر گئی ابو دبی اور وہاں پر ستائیس جولائے دوہزار ساتھ کو مذاکرات کرنے پڑے شہید محترمہ بنظیر بھٹو سے اور اس کے بعد یہ ابھی دو تین دن پہلے بھی یہ میاں صاحب کا بیان آیا اسی جس کا میں نے حوالہ دیا پہلے آپ کو میٹنگ میں صاحبیوں جاتے انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب تو مجھ سے بھی ملنا چاہتے تھے لیکن میں نے نہیں ملا میں نے ملاقات نہیں کی میں نہیں سمجھتا تھا جو میں نے میرے ساتھ انہوں نے کیا یہ ساری چیز اور تیسری بات یہ کہ پولٹیکل لیڈرشپ میں کم سے کم اتنی کرش تو ہے یہ ماننا پڑے گا یہ محترمہ بنظیر بھٹو ہوں چاہے وہ آصف زرداری ہوں آپ ان کی سیاست سے لاکھ جو ہے آپ اختلاف رکھیں مگر ایک چیز ان میں ہے ایڈمیٹ کرتے ہیں میاں صاحب نے بھی ایڈمیٹ کیا ہے کہ جناب ماضی کے اندر بہت سارے مس ایڈوینچرز ہوئے اور ہم نے یہ جو ہم جلاوطنی نے ہمیں بہت کوئی سے کہا ہے لیکن اب ہمارے خیالات اور ہماری سوچ پختہ ہو گئی ہے ہم کوئی ایڈوینچر جو ہے افورڈ نہیں کر سکے لیکن ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ترقی کے حوالے سے ہمیشہ اور جو سی پیک اس وقت دیکھا جا رہا ہے گیم چینجر جس کو کہا جا رہا تھا پاکستان کے لیے وہ ایک واقعی میں گیم چینجر ہے اس کے حوالے سے ایک اور بات آئی ہے آپ دونوں سے مجھے اس پر کمنٹ لینا ہے خدا نہ خواستہ جمہوریت ڈی ریل ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے آپ دونوں کا یہی خیال ہے جمہوریت نہیں ہو رہی ہے جمہوریت اپنی جگہ قائم ہے چاہیے ٹھیک ہے آپ ایک پارٹی حکمرہ جماعت ہے وہ اپنا دوسرا وزیراعظم لے آتی ہے اگر کوئی ایک شخصیت جو کہ وزیراعظم کے طور پر موجود تھی وہ ناہل ہو جاتی ہے لیکن چین کے بارے میں وہاں سے یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے میاں نواز شریف کی ناہلی اور پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ سی پیک کے معاملے میں اب شاید کچھ غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے آپ کیا سمجھتے ہیں شہزاد صاحب پہلے آپ بتا دیئے گا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا ایسا ہونا نہیں چاہیے ہماری بھی خواہش نہیں ہے اس کو یہ ہونا چاہیے سی پیک کا منصوبہ اور اس پہ جتنی ہم نے بات کی ہے جتنا زیادہ اس پر جو ابھی پیسہ خرچ ہو چکا ہے آپ کا دیکھیں کبھی بھی کوئی منصوبہ ہوتا ہے نا دو ممالک کے بیچ میں وہ فرد واحد کے بیچ میں نہیں ہوتا وہ ممالک کے بیچ میں ہوتا ریاستوں کے بیچ میں ہوتا ہے ابھی آرمی چیف نے یہ یہ ان کو باور کروایا ہے یقین دلایا ہے کہ یہ جو ہے اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری ہے صحیح ہے اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر چلیں میاں صاحب نہیں ہے اقتدار میں وزیراعظم نہیں ہے مگر ان کی جماعت تو ہے ان کا وزیراعظم تو ہے جو کہ بہت سارے منصوبوں پر جو ہے وہ سگنٹری بھی رہے ہیں یہی شاید خاکان عباس صاحب بینگ منسٹر پیٹرولیم اور آئل وغیرہ کے اور اسی وجہ سے یہ بھی ہے تو میرا نہیں خیال کہ سی پیک کو خطرہ ایسا لاحق ہو سکتا ہے انٹل اور انلیس کوئی ایسا کوئی ہمارے امکانی طور پر سامنے آ جائے آخری بات میں یہ کہوں گا ابھی چند دن قبل ہم ہمیں بریفنگ دی گئی تھی ایک جگہ پر ہم گئے تھے سی پیک کے حوالے سے ہی کچھ ہماری نیوی کے کچھ تھے دوست انہوں نے بلایا تھا انہوں نے بتایا کہ کس طرح سی بورڈر کو مین کیا جا رہا ہے کس طرح گوادر پورٹ پر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کتنے کٹیرنز آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو اس سے ہمیں کم سے کم ہاں خدشات ہوں we should be hopeful we should be positive as a media person میں آپ بہی سے اور جو سیاسی تبدیلیاں سب کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے I don't find any reason کہ کہیں پر بھی اس کو جو ہے آپ ملک کے کوئی اس کو بلکل ٹھیک ہے لیوغزہ آپ کیا فرمائیں گے سیاسی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں ہر ملک میں ہوتی رہتی ہیں یعنی کہ جاپان میں ایک سال میں چھے چھے وزیرعظم چار چار وزیرعظم چینج ہوئی ہیں لیکن ان کے policies ان کی وہی رہتی ہیں ان کے کاروبار ملک کا کام ویسے ہی چلتا رہتا ہے یہاں پہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے سی پیک کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا جی بلکل مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سی پیک بھی ہمارا انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا کیونکہ اس کو ہماری پاک آرمی کی فل سپورٹ حاصل ہے اور یہ کریڈر جنرل راہیل شریف ان کو جاتا ہے انہوں نے اسکندر کافی ہماری پاک آرمی نے بڑی محنت کر کے وہاں پہ جس طرح اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کروانے میں ایک بڑا ان کا اہم کردار ہے اس ساتھ ہماری جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے ان کا بڑا اہم کردار ہے اسکندر جوانا اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہت جل جوانا کمپلیٹ ہوگا اور بہت جلدی جوانا شروع ہوگا اور ہمارا ملک جوانا آگے بہتر جوانا ترقی کرے گا اور روزگار کے مواقع بھی ساتھ ساتھ ہوں گے اور میشیت کی بھی ہماری جوانا بہتر ہوگی اچھا اب یہ بتائیے گا شہزاد صاحب آپ سے میں پوچھتا ہوں بلاول جو پیپلز پارٹی کے چیئرمن وہ کہتے ہیں میاں صاحب پر الزام لگاتے ہیں بلکہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے کندوں کا وہ ہمیشہ سے استعمال کرتے ہیں یہ کہاں تک درست ہے دیکھیں کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ماضی میں بہت ان پر تنقید ہو رہی شروع کی سیاست میں تو ہے لیکن لیٹلی آپ دیکھیں وہی زیادلہ صاحب کا مشن لے کر چلنا زیادلہ صاحب کا اس زمانے میں نوے کی دھائی کے حساب سے اگر بلاول صاحب اس تناظر میں اگر بیان ہے تو شاید ٹھیک ہے لیکن اب دیکھیں میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ سے کہا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پولٹیکلی میچور ہو چکا ہوں وہ تو خود شکار ہوئے عدلیہ سے بھی وہ تو پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں دیکھیں نائنٹین نائنٹی نائن سے لے کر تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہیں نائنٹین نائنٹی نائن سے لے کر ابھی دوزار تکرین اٹھارہ سال تو ان کی جو ہے وہ چلی ہے کہتے ہیں کہ مہاز آ رہا ہی چلی ہے آپ کی ملکی اسٹیبلشمنٹ سے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بلاول صاحب کی اگر اس بیان کو دیکھیں تو کچھ آپ کا جو بیانات جو ہوتے ہیں نا لیڈران کے وہ آرڈینس کو دیکھ کر بھی ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں پر آرڈینس اس ٹائپ کا ہے یہاں پر یہ چیز بات کریں چترال میں انہوں نے بیان دیا تھا کہ جب یہ اپنے دورے پر تھے تو اب وہاں پر اگر اس طرح کا بیان وہ دے رہے ہیں تو شاید وہ وہاں کے آرڈینس کو کچھ اٹریک کرنا چاہ رہے ہیں ورنہ اگر دیکھا جائے اگر ہم تھوڑا سا اگر اس پر جائزہ لیں دو ہزار تیرہ کے جو انتخابات ہوئے اور جو سندھ کے اندر جو نتائج آئے تو وہ الزامات ان پر بھی لگتے ہیں کہ جناب دیکھیں کہ پورا کلین سویپ کر دیا اور یہ ہوا وہ ہوا تو اس طرح میرا خیال ہے کہ کہنا یہ تو سیاسی بیانات کی حد تک ہے لیاغت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا سہارا لینا یا ان کا استعمال کرنا دیکھیں اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا آپ دلیور اچھا کریں گے آپ عمام کی خدمت کریں گے اور آپ کا جو راستہ ہے وہ صحیح ہوگا تو میرے خیال میں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے جو نا ٹھیک ہے جب آپ کوئی اقتدار ملتا ہے آپ عمام کو بھول جاتے ہیں آپ کوئی کام نہیں کرتے تو عمام آپ کو محصر کر دیتی ہے پھر جب دوسری پارٹی آتی ہے وہ اپنا مینی فیسٹو لے کے آتی ہے اس طرح سے کے پی کے میں ہمیشہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ اپنا منشور لے کے آتے ہیں اس کے بعد جو نا لوگ جب ان کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر اس طرح کے جو نا الزامات لگتے ہیں میرے خیال سے جو نا جو الیکشن پہلے بھی ہوئے ہیں اب ہوتے بھی رہے ہیں اب وہ دھاندلی والے جو سسٹو میں جو نا وہ اس سے ہٹ کے اب فیئر الیکشن جو نا ہونا شروع ہو گیا عمام کیونکہ باشور ہو چکے ہیں جو نا میڈیا کے میڈیا ہے ہمارے پر سوشل میڈیا ہے اور لوگوں کو پدہ چلتا ہے کہ جو نا کون کام کر رہا ہے آخری کمنٹ دے دیئے گا خان صاحب کے اوپر عمران خان صاحب نیا پاکستان بنا پائیں گے یا الزام تراشی ہی جاری رہے گی میرے اکھان میں ابھی تک پی ٹی آئی نے جو کی پی کی کے اندر جو کام کر رہے ہیں وہ میں سمیتا ہوں کہ بہتر کام کر رہے ہیں اور ابھی کرپشن کے حوالے سے جنہوں سٹینڈ لی ہیں وہ بھی بہتر لی ہیں اور آئی ہوپ میں سمیتا ہوں کہ عمران خان کو جو نا چانس ملنا چاہیے اور تاکہ جانا کیونکہ ان دو کو تو ہم دیکھ چکے ہیں اب تیس طرح بھی آئے گا اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس ملوکہ اتنی آپ نے کی اور آپ نے کوئی ثبوت تک سامنے نہیں دیا اب جب آپ پر الزامات لگے ہوئے ہیں جو یہ آئیشہ گولا لہی کی اس تناظر میں یا کچھ اور لو ان کی اپنے ایم این ایس کی حوالے سے یا ایم پی ایس وہ کہتے ہیں جی ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں تو بھائی آپ اپنے ایم ایم ایس ایم پی ایس کو شو کاؤس دے دیں آپ ان کو بولیں بھائی تمہاری رکنیت ختم نکالتے ہیں تمہیں ہم پارٹی سے وہ تو تم کرتے نہیں ہو لیکن اب نیا پاکستان اس صورت میں بن جانا چاہیے کہ اب یہ احساب کا جو عمل شروع ہوئے اس کو آگے چلے پولس کے حوالے سے تھوڑی بہتری وہاں ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں جو چیز اچھی ہوگی وہ مانیں گے دیکھیں میں تو تنظیہ کر رہا ہے نا ہم تو بیٹھ کے ہم کسی کے انہا ورکر ہیں نا کسی کے خلاف ہمیں کوئی ایس ایڈا پر چلے ہیں جو اچھی چیزیں وہ ہیں اس کو کوئی ورکہ نہیں ہو لیکن اب یہ تک جو میں نے دیکھا ہے ابھی آپ نے فل مارکس دے دی جو میں سمجھتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں جو الزامات ان پر ہیں اس کی بھی انکوائری ہو جیسے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں دوسروں کے خلاف اور تھوڑا سا اپنی زبان اب خود بھی اور پارٹی کے دیگر جو ان کے جو قائدین ہیں ادا کے واسطہ کچھ تھوڑا سا آپ اپنی جو انا برد بارک آپ مظاہرہ کرنا چاہیے اچھے ویو پوائنٹس آپ دونوں کے جانب سے آئے ناظرین اپنا فیڈبیک بھی ہمارے ایمیل ایڈرس پر ضرور بھیجیے گا سعود زفر کو اور نیجلین کی ٹین کو دیت اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے پاک موسیقی